اسلام علیکم میرے تمام ہندوستانیوں کو اور جے بھیم ششکا لمشکار جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آئے دن ہم تمام ایسے شوشل ایکٹیویسٹ یا بہت سارے ایسے انڈیوجیلز ہیں جو کہ دیش کی ترقی کے لیے دیش کی حفاظت کے لیے یا دیش کی انتی کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی انفرمیشنز کو لے کر وہ آگے آتے ہیں تو ایسی ایک انفرمیشن کو لے کر میں آپ کے بیچ آئی ہوں جو کہ آج کا بہت بڑا خلاصہ بی جے پی سرکار انڈیا گورنمنٹ کا بہت بڑا خلاصہ جو کہ آمیت شاہ جو کہ نیشنل پریسیڈنٹ ہے بی جے پی پارٹی سے تو آج ان کے بیٹے کی ایک بہت بڑی دھاندولی یا برستہ چار کا مددہ ہمارے سامنے آ گیا یقیناً یہ برستہ چار کا ہی مددہ ڈی مونٹائزیشن کے نام پر بی جے پی سرکار نے اپنے ہی نیتاؤں کے ایکاؤنٹس میں کامپنیز میں اتنا سارا پیسہ غریبوں کا لوٹ لوٹ کر بھرا ہے کہ شرم آنی چاہیے کیونکہ ایک طرف موڈی جی نے سوہ سو کروڑ دیشواشیوں کو ان کی سنتان کہتے ہیں اور مانتے ہیں اور غریبی میں ڈھکیل کر آج امیت شاہ جو ایک سال کے عرصے میں وہ ہزاروں کی سمپتی بنا لیتا ہے یہ ہی ہے وہ جو بھارت جو موڈی جی ہم اندوستانیوں کو دینا چاہتے ہیں اس سے ثابت ہو جگہ ہے کہ برستچار بھارت مکت ان کا منشہ نہیں تھا بلکہ ڈی مونٹائزیشن کی آڑ میں انہوں نے بی جے پی کے تمام اس نیتاؤں کے خاتوں کو انہوں نے بھرا تو اسی لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ان تمام بی جے پی کے لیڈرز پر انکوائری بٹھائیے اور جاج کروائیے سی بی ریڈز ڈلوائی اچانک تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ایسے کتنے برستچار چار کے دھاندو لیا ہوئی ہے جو کہ جے شاہ کا ایک پریکٹیکل فیڈبیک لوگوں کے سامنے آیا ہے تو لہٰذا اندوستانیوں تو جاگ جاو وکاس آلڑی پاگل ہو چکا ہے اب موڈی جی کچھ نہیں کر سکتے اس دیش کے لیے کیونکہ آج کا جو خلاصہ یہ اس سے ہم کو سیکھ لے لینے چاہیے کہ بی جے پی ہندوستان پر صرف اور صرف راج کرنے کے لیے آئی ہے بلکہ سیوا کرنے کے لیے نہیں جائے